ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس فیصلے میں لکھا کہ آپ کی شان تو وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ہے اب یقینا یہ شان ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے وَإِنَّاكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا یہ آیات لکھ کے تو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ان کو برداشت کر لو چونکہ سرکار تو کا عصوہ حسنہ ہے سرکار رحمت ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ خُلُقِ عظیم ہیں اور بڑا عجیب لگا مجھے یہ شیک نمبر اٹھالیس پڑھ کے کہ جائز سے آپ لکھتے ہیں رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسنِ سلوک کرویا رکھیں یعنی بات اب مخالفین سے کس کی ہو رہی ہے قادیانی کہ اپنے مخالفین سے بھی حسنِ سلوک کرویا رکھیں اب بتاؤ کہ قادیانیوں سے ہمارا جگڑا کسی پلات کا ہے کسی فیکٹری کا ہے کہ اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا انہوں کا قادیانیوں سے جگڑا اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمارے نبی پاک کے مخالفین ہیں اور جب نبی پاک کے مخالفین ہیں تو پھر ہمارے بھی مخالفین ہیں یعنی جج یہ تلقین کر رہا ہے کہ جس طرح تمہارا کسی سے مربع کا جگڑا ہو جاتا ہے سرکار نے جب اپنے مخالفین کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تو تم بھی ان قادیانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ قادیانیوں کو صرف ہمارا مخالف کہنا ہمارا مخالف سانوی احسیت میں ہے یعنی اصل وہ مخالف ہیں اللہ کے دین کے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے وہ گستاخ ہیں جن کی قرآن کی تعریف کرنے والے ہیں کس طریقے سے بے محل استدلال کیا جا رہا ہے یعنی ہمارے لئے یہ سبق یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یوں عمل کریں کہ جس سے ہمارا ایمانی جگڑا نہیں ویسے ذاتی جگڑا ہے کسی زمین کا کسی دکان کا تو ہم اس پر رحم کریں اور کوئی مجرم ہے ہمارا تو اس کو ہم معاف کر دیں یہ رحمت کا مطلب ہے سنت ہونے کا ہمارے لئے نہ یہ کہ جو دین کا دشمن ہو اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اس پہ رحم کیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے جس طرح کہ اب بخاری میں حدیث ہے اورینہ کے بارے میں اورینہ قبیلے کے لوگ جو تھے انہوں نے جس وقت جرم کیا تو آئے تھے مدینہ منورہ میں کلمہ پڑا اور انہیں مدینہ منورہ کی فضاء راسنا آئی تو انہیں جہاں صدقے کی اونٹ تھے وہاں بھیج دیا گیا تو وہاں وہ صحیح ہو گئے اور جو صحابی معمور تھے صدقے پر ان کو شہید کر کے اونٹ آنکھ کے لے گئے تو ان کو جب پکڑا گیا تو ان کی مدینہ منورہ لایا گیا تو ان کی آنکھوں میں گرم کر کے لوئے کی سلائیاں پھیری گئیں اور مختلف عذاب دینے کے بعد ان کو گرم پتھروں پہ پھینک دیا گیا یعنی ویسے شریعت میں حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو اس کے جرم بخشے گئے جنتی ہو گیا یا ایک عورت نے ایسا کیا یہاں یہ پانی مانگتے رہے ان کو کسی نے پانی نہیں پلایا یہ مجرم جو تھے اورینہ والے تو پھر جرم جرم کا فرق ہے یعنی جو اللہ اور رسول سے جنگ کریں جو اللہ اور رسول سے عداوت کریں ان کے لیے پھر حقوق بدل جاتے ہیں ویسے کتوں کے بھی بڑے حقوق ہیں اور پھر یہ جو ہمارے پاس مثالیں ہیں قرآن مجید میں مسجد درار کی مثال ہے اور حدیث شریف میں مسجد بنی حنیفہ کی مثال ہے